ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دیسن اکیڈمی آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی لمبی بھی ویڈیو ہے تو اس کو دھیان سے دیکھے گا اور آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے اس میں ہم فنکشنز آف کڈنی کو ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں کڈنی کے فنکشنز بہت سارے ہیں کڈنی کا جو ہے جو ہمارے پاس ہومیو سٹیٹک آرگن کے طور پر کام کر رہی ہے اس کا انڈوکرائن رول ہے ہمارے پاس کڈنی کے اندر بہت سارے فنکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر آگے ہم گلومیلولر فلٹریشن الٹرا فلٹریشن ری ایبزورپشن اور بہت سارے کامٹر کرنٹ مکینزم کے پروسس جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں تو اس کے اندر ویڈیو بہت لمبی ہے اس کو دھیان سے دیکھے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تھانکیو سو مچ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کڈنی جو ہے ایک ہومیو سٹیٹک آرگنز ہے مطلب یہ ہومیو سٹیسز مینٹین کرنے میں ہلپ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بلڈ کو فلٹر کرتے ہیں اور ہمارے ایکسکریٹری پروڈکٹس کو جو ہے وہ ہمارے بلڈ سے باہر نکالتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہومیو سٹیسز کو مینٹین کر رہے ہیں ساتھ میں یہ آئینز اور وارٹر کا بیلنس جو ہے وہ بھی مینٹین کرتے ہیں یہ جو ہے جو ایکسٹرا ویسٹ ہے ہماری باڈی کے اندر ہمارے فلوڈ کے اندر ہمارے بلڈ کے اندر اس کو باہر نکالتے ہیں باڈی سے یورین کے تھو ہمارے بلڈ کو فلٹر کرتے ہیں اس میں سے یورین پروڈیس ہوتا ہے اس یورین کو جو ہے وہ باڈی سے باہر ایکسکریٹ کر دیتے ہیں تو یہ پورا کام جو ہے وہ کڈنی کا ہے کڈنی ورک ایز ان انڈوکرین آرگنز ان سیکریٹ سم وائٹل ہارمونز کڈنی جو ہے یہ ایک انڈوکرین آرگن کے طور پر کام کرتی ہے انڈوکرین آرگن کیا ہے انڈوکرین آرگن وہ آرگنز ہوتے ہیں جو کہ اپنے کچھ ہارمونز کو سیکریٹ کرتے ہیں بلڈ کے اندر انہیں ہم انڈوکرین آرگنز کہتے ہیں تو اس طرح سے کڈنی بھی ایک انڈوکرائن آرگن ہے جو کہ کچھ ہارمونز کو سیکریٹ کرتی ہے اب یہ کون کون سے ہارمونز ہیں اور یہ ہمارے پاس لاسٹ کے اندر ایک کوشن بھی ہے کہ کون کون سے ہارمونز کڈنی سیکریٹ کرتی ہے یا پھر انڈوکرائن آرگن کے طور پر کڈنی کا کیا رول ہے تو سب سے پہلا جو ہارمون ہے وہ کڈنی سیکریٹ کرتی ہے وہ ہے رینن دوسرا ہمارے پاس ہے ایرائیتروپوائٹین رینن اور ایرائیتروپویٹن دو طرح کے ہارمونز کڈنی سے سیکریٹ ہو رہے ہیں اب ان ہارمونز کا کیا کام ہے رینن مینٹین دے بلڈ پریشر رینن جو ہے یہ بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے وائل ایرائیتروپویٹن is involved in red blood cell production اور ایرائیتروپویٹن جو ہے وہ red blood cell RBC جو کہ bone marrow کے اندر پروڈیس ہوتے ہیں انہیں پیدا کرے میں انہیں synthesis کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایرائیتروپویٹن یہ کڈنی سے نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے سیدھا bone marrow کے اندر وہاں پر جا کر یہ RBC secret کرنے میں ہیلپ کرتا ہے RBC کی production کے اندر ہیلپ کرتا ہے اور رینن تو بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے اب رینن بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں کیسے ہیلپ کرتا ہے یہ ہمارے پاس ions کی absorption کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جیسے ہمارے پاس salt وغیرہ جو ہے وہ کیسے absorb ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کچھ hormones کے طرح absorb ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رینن ایک انزائم ہے جو کہ ان hormones کو activate کرتا ہے اور پھر وہ hormones جو ہے وہ ہمارے پاس بلڈ پریشر کو مینٹین کرتے ہیں kidney produces an active form of vitamin D3 kidney جو ہے ایک active form بناتی ہے vitamin کا اس vitamin کا نام ہے D3 ہمارے پاس D3 vitamin جو ہے اس کا ایک active form بناتی ہے ہماری kidney اور یہ ہیلپ کرتا ہے کیلشم اور فاسفورس کی absorption میں تو ہمارے انٹسٹائن کے اندر جو کیلشم ہے اور فاسفورس ہے اس کی absorption کرنے میں ہمارے پاس ایک ہارمون ہیلپ کرتا ہے اور اس کا نام ہے vitamin D3 یہ ہمارے پاس اس کا active form جو ہے بناتا ہے ہماری kidney بناتی ہے اس vitamin D3 کا active form اور وہ ہیلپ کرتا ہے ری absorption میں تو وہاں پر reabsorption ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے جو ہے آکر کیلشم اور فاسفورس جو ہے وہ bones کے اندر store ہو جاتے ہیں اور bones کو strong بناتے ہیں تو کیلشم اور فاسفورس جو ہے یہ bone کے لیے ہماری ہڈیوں کے لیے strong ہڈیوں کی strength کے لیے important ہوتے ہیں اسی لیے یہ kidney کے تھوہو ایک produce ہونے والے ایک vitamin کے تھوہو یہ absorb ہوتے ہیں these important minerals keep bone strong یہ جو minerals ہیں یہ bone کو ہماری ہڈیوں کو strong بناتے ہیں kidney balance the pH of the body by making changes in adjusting the amount of bicarbonate iron from the urine back to the blood and by secreting H plus ions into the urine kidney جو ہے ہمارے پاس acid base balance کو maintain کرتی ہے ساتھ میں ہماری blood کا pH اور ہماری urine کا pH maintain کرتی ہے کیسے maintain کرتی ہے یہ ہمارے پاس bicarbonate ions میں اور H plus ions میں changes کرتی ہے blood کے اندر یہ جو ہے bicarbonate ions جو ہے یہ secret کرتی ہے blood کے اندر اور ساتھ میں یہ جو ہے urine کے اندر H plus ions کو secret کرتی ہے تو urine کے اندر H plus ions جائیں گے تو وہاں پر جو ہے اس کی pH maintain ہوگی اور blood کے اندر جو ہے bicarbonate ions جاتے ہیں جس کی وجہ سے blood کی pH بھی maintain ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ blood کی اور urine کی دونوں کی pH maintain کرتی ہے ہماری kidney آگے چلتے ہیں kidney regulate the water balance of the body by producing dilute and concentrated urine according to the external environmental changes kidney جو ہے ہمارے water کا balance maintain کرنے کے لیے کیا کرتی ہے dilute یا کبھی کبھی concentrated urine کو produce کرتی ہے dilute urine کے اندر کیا ہوتا ہے زیادہ پانی ہوتا ہے تو جب بھی ہماری body کے اندر پانی زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا dilute urine produce ہوگا اگر پانی باڈی کے اندر کم ہوگا تو concentrated urine produce ہوگا جس کے اندر water بہت ہی کم ہوگا تو اسی لیے kidney ہمارے body کے اندر پانی کے balance کو پانی کو بچانے یا پانی کو نکالنے ایکسٹرا پانی ہے تو اس کو باڈی سے باہر نکالنے کے لیے help کرتی ہے the process of producing urine occurs in the three stages ہمارے پاس جو urine produce ہوتا ہے اس کی کچھ stages ہیں kidney کے اندر کیسے urine produce ہوتا ہے یہ پورا ایک process ہے جس کے اندر کچھ stages آتی ہیں جیسے کہ ایک stage ہے glomerular filtration دوسری stage ہے selective reabsorption اور تیسری ہے tubular secretion تین steps یہاں پر ہمارے پاس بیان کیے گئے ہیں آگے انہیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ابھی اس کو ہم یہاں پر ایک box کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو box ہے یہ ایک ہے plasma کا اور دوسرا ہمارے پاس urine کا ہے یہ plasma جو ہے یہ کونسی ہے یہ blood کی plasma ہے اور urine ہمارے پاس جو ہمارے پاس بنتی ہے filtration کے بعد تو یہ ہے filtration کے پہلے composition اور یہ filtration کے بعد کی composition دونوں کے اندر water کیا ہے سب سے پہلے plasma کے اندر water 90% ہے جبکہ urine کے اندر 95% water موجود ہوتا ہے protein جو ہے 8% ہوتے ہیں plasma کے اندر اور urine کے اندر 0% protein ہوتے ہیں مطلب ایک بھی protein ہم ہمارا urine کے اندر نہیں جاتا کیونکہ protein important ہوتے ہیں تو urine کے اندر ہم excrete نہیں کر سکتے glucose بھی 0.1% ہوتا ہے plasma کے اندر لیکن urine کے اندر بہت ہی ہوتا ہی نہیں ہے urine کے اندر 0% ہوتا ہے مطلب urine کے اندر ہم glucose یہ جو important چیزیں ہیں یہ urine کے اندر ہم نہیں رہنے دیتے اب یہاں پر urea جو ہے یہ بھی ہمارے blood کے اندر تھوڑا سا موجود ہوتا ہے کیونکہ urea جو ہے blood کی pH کو maintain کرنے میں help کرتا ہے اور یہاں پر urea جو ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے urine کے اندر 2% urea موجود ہوتا ہے uric acid جو ہے ہمارے blood کے اندر 0.04% ہوتا ہے جبکہ urine کے اندر 0.05% ہوتا ہے ammonia جو ہے ہمارے پاس بہت ہی کم ہوتا ہے 0.0001 ہوتا ہے اور یہاں پر 0.04% ہوتا ہے مطلب یہاں پر جو خراب مادے ہیں ان کی concentration ہمارے urine کے اندر زیادہ ہے اور جو کام کی چیزیں ہیں ان کی concentration ہمارے blood کے اندر زیادہ ہے potassium calcium اور chlorine جو ائنز ہیں ان کی concentration جو ہے زیادہ تر ہمارے پاس equal ہوتا ہے sodium کی یہ equal concentration ہے جبکہ potassium کی ہمارے urine کے اندر زیادہ ہے اور یہاں پر دونوں کی تھوڑی سی زیادہ ہے urine کے اندر chlorine کی اور اس کے بعد ہمارے پاس دونوں کی تقریباً سیم آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس concentration آپ دیکھ سکتے ہیں percentage میں یہ دکھی ہوئی ہے یہاں پر اب ہم ان stages کو دیکھتے ہیں کہ کون سی stages ہیں filtration کی urine کی production کی تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے glomerular filtration glomerular filtration کیا ہے اس کے اندر glomerulus پر filtration ہوتی ہے اور glomerulus ہمارے ایک نیفرون کا ایک پارٹ ہے جہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں malphagin body ہوتی ہے یہاں پر یہ glomerulus ہے اور نیچے ہمارے پاس بومن کیپسول ہے اس کے بعد یہ tubule جاتا ہے جسے رینل tubule کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس structure ہے اسے malphagin body کہتے ہیں یہاں پر ریمووڈ فرام ڈی بلڈ ویڈ ایڈیشن اف سم ادر فلوڈ ڈ آئین یورین جو ہے یہ کیڈنی کا ایک پر ویسٹ پر ڈی اور یہ کب بنتا ہے یہ ہمارے پاس فلٹریشن کے بعد بنتا ہے اس کے اندر جو بلڈ کے اندر خراب ویسٹ ہوتا ہے اس کو ریمووڈ کیا جاتا ہے ساتھ میں کچھ اور بھی سبسٹنس جو ہے اس میں ایڈ ہو کر پورا یورین ہمارے پاس بن جاتا ہے یہ یورین ہے اس کے بعد باڈی سے باہر ایکس کریت ہوتا ہے یہ ہمارے ویسٹ پروڈکٹ ہے ہمارے ایکس کریتری سسٹم کا پروسس از انیشییٹی انڈے گلومیرولیس انڈ انڈ بلڈ از فلٹر انڈ انڈر ہائیڈر سٹرٹک پریشر لیوی سمال مولیکیول انڈ ویسٹ ادر کمپاؤنڈ ایڈ گلومیرولی فلٹریٹ تو سب سے پہلے کیا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس اس فلٹریشن کو ہم آلٹرا فلٹریشن کہتے ہیں اب پروسس کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کیپلریز جیسے ہی یہاں سے ہمارے پاس آئے گا بلڈ آئے گا کیپلریز کے اندر آٹریول کے دھرو جیسے ان کیپلریز کے اندر آئے گا تو یہاں پر پریشر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو فلٹریٹ ہے جو پلازما ہے وہ بہت ساری چیزیں یہاں سے نیچے گریں گی اور وہ کس کے اندر گریں گی ہمارے پاس ایک نیچے کیپسول ہوتا ہے اسے ہم بومنس کیپسول کہتے ہیں اس کیپسول کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اب یہ جو بھی چیزیں اس کیپسول کے اندر آگئی امینو ایسیڈ ہیں اب امینو ایسیڈ تو ہمارے کام کی ہیں یہ فیلٹریٹ کے ساتھ کیوں چلے گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے ری ایبزور ہو جاتے ہیں بائی کربون این نائیٹروجین ویسٹ ہے یوریا یورک ایسیڈ این کرٹین اندر ساری چیزیں جو بلڈ سے نکل کر اس فیلٹریٹ کے اندر آجاتی ہیں جو کہ بومن سکیپسول کے اندر موجود ہے تو یہ آکر بومن سکیپسول کے جگہ پر آجاتی ہیں کیونکہ یہاں پر سراخ ہوتے ہیں پوڈو سائٹ سیلز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے چیزیں اندر آجاتی ہیں اور یہاں پر آکر بومن سکیپسول کے اندر آجاتی ہیں اب یہ جو فیلٹریٹ ہوئی ہے یہ ہوئی ہے سائز کے بیس پر سائز کے بیس پر کیسے مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں وہاں سے نکلی ہیں وہ یہ دیکھ کر نہیں نکلی کہ یہ ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے وہ بلڈ سے اس کی سائز کم تھی اور جتنے سوراخ سے ان کی سائز کم تھی تو وہ سوراخ سے اندر آگئے تو اب اس فیلٹریشن کو سائز کے بیس پر فیلٹریشن ہوئی ہے اس فیلٹریشن کو ہم الٹرا فیلٹریشن کہتے ہیں تو گلومیرولس کے بیس پر یہاں پر الٹرا فیلٹریشن ہوئی ہے فیلٹریٹ یہاں پر فیلٹریٹ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں آگے چلتے ہیں گلومیرولس فیلٹریشن ریٹ مطلب کتنی سپیڈ سے جو ہے گلومیرولس کے اندر فیلٹریشن ہوگی اسے ہم جی آر ایف کہتے ہیں یہ ریٹ ہے یہ فیلٹریشن کی سپیڈ ہے اس ڈائرکلی پریشن ہے وہ زیادہ ہوگا تو زیادہ ہمارے پاس جو فیلٹریٹ ہے وہ بنے گا زیادہ ریٹ ہوگا فیلٹریشن کا مطلب فیلٹریشن کی سپیڈ جو وہ ڈائرکلی پروپورشنل ہے پریشن کے جتنا زیادہ پریشن ہوگا اتنی زیادہ فیلٹریشن ہوگی پریشن is increase due to difference in diameter of both afferent and efferent آٹریول تو ایک آٹری آرہی ہے اور اس کیپلری جو ہمارے پاس کیپلری جو گلومیرلس ہے اس کے بعد ایک آٹری جاری ہے ان کا ڈائیومیٹر جو ہے بہت ہی ڈیفرنس ہے ان کے ڈائیومیٹر کے اندر جو آٹری جاری ہے اسے آٹریول کہتے ہیں اس کا ڈائیومیٹر بہت ہی کم ہے اور جو آٹری آرہی ہے اس کا ڈائیومیٹر زیادہ ہے اسے ہم آفیرنٹ آٹریول کہتے ہیں تو آفیرنٹ آٹریول کم ہے اور آفیرنٹ آٹریول کم ہے تو اس کی وجہ سے کیا رہا ہے اندر بہت ہی پریشر کریٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے ڈیفرنس جو ان کا زیادہ ہے ڈیامیٹر کا اسی لئے پریشر بہت ہی زیادہ کریٹ ہو رہا ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ فیلٹریشن ہو رہی ہے الٹرہ فیلٹریشن ہو رہی ہے اس پریشر ہے انکریز دیوٹو ڈیامیٹر بہت افرینٹ اٹریور آگے چلتے ہیں اس مینشنڈ آرلیے کیڈنی ریسیبز ون ایٹی لیٹرز اف بلد بائی سرکولیشن 24 آورز افتر تو ہمارے پاس کڈنی جو ہے وہ 180 لیٹرز تک جو بلد ہے وہ فیلٹر کرتی ہے ایک دن کے اندر مطلب 24 گھنٹے کے اندر 180 لیٹرز تک کڈنی جو ہے بلد فیلٹر کرتی ہے لیکن آپ تو کہیں گے کہ ہماری باڈی کے اندر تو صرف 4 سے 5 لیٹر ہی بلد ہے تو یہ 180 لیٹر کیسے کرتی ہے تو یہ کڈنی اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ ایک دن میں یہ بہت زیادہ سرکولیشن کر لیتی ہے مطلب یہ ہمارا جو بلد ہے یہ ایک بار کڈنی میں جاتا ہے پھر وہاں سے یہ فیلٹریٹ ہو کر واپسی آتا ہے پھر سے کڈنی میں جاتا ہے پھر سے واپسی آتا ہے تو اس طرح سے زیادہ بہت بار سرکولیشن کرتا ہے جس کی وجہ سے جو کڈنی کے اندر جو بلد آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے 180 لیٹرز آ رہا ہے اور اس کے اندر سے یورین کتنا بن رہا ہے 2.5 لیٹرز مطلب دھائی لیٹرز تک یورین بن رہا ہے ایک دن کے اندر ایک نارمل انسان کے اندر گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ ریمن کانسٹنٹ بائی آٹو ریگولیشن یہ جو جی آر ایف ہے گلومیرولر فیلٹریشن ریٹ ہے یہ ہمیشہ اب کانسٹنٹ رہتا ہے خود بخود چلتا رہتا ہے مطلب یہ پریشر پر ڈپینٹ کرتا ہے اور یہ خود بخود چلتا رہتا ہے ایسے نہیں ہے کہ کسی اور چیز کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کو چلا رہی ہے یہ خود با خود آٹو ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے آویور تو ہماری باڈی کے اندر ہم کتنا فلیوٹ لے رہے ہیں کتنا پانی آرہا ہے اس بلڈ کے اندر کتنا پانی ہے بلڈ کی کمپوزیشن کیسی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ریٹ تو اگر بلڈ جو ہے وہ بہت ہی کنسنٹریٹیڈ ہمارے پاس ہے ہائپر ٹونک ہے تو اس کی وجہ سے فلیٹریشن جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے ریٹ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے تھوڑا سا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ چیزوں پر آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا گلومیرولر فلیٹریشن سیلیکٹیو ری ایبزورپشن کیا ہے سیلیکٹیو ری ایبزورپشن آئیے آتے ہیں سیلیکٹیو ری ایبزورپشن پہ یہ دوسرا سٹیپ ہے جو کہ ہماری فلیٹریشن کے اندر آتا ہے نیفرون کے فنکشن کے اندر دوسرا سٹیپ ہے سیلیکٹیو ری ایبزورپشن اب ری ایبزورپشن کو آپ ایسے سمجھے کہ جیسے کوئی چیز جا رہی ہے اگر ہمارے پاس اس چیز میں سے ہم باقی کی چیزیں جو کام کی چیزیں اسے واپس بلا رہے ہیں اسے واپس لے رہے ہیں اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں ری ایبزورپشن اب یہاں پر ہمارے پاس جو فلیٹریٹ بنا تھا گلومیرولس میں اس کے اندر بہت ساری کام کی چیزیں بھی ابھی موجود ہیں تو وہ ابھی واپسی لینی ہے ہمیں اور وہ جا کے ان ٹیوبیولز میں گزرتے ہوئے اس فلیٹریٹ میں سے وہ چیزیں ہم واپسی لیں گے اور وہ چیزیں واپسی بلڈ میں چلی جائیں گی اس پروسس کو ہم ری ایبزورپشن کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو فلیٹریٹ ہم کہتے ہیں اس مٹیریل کو جو کہ وہاں سے فلیٹریشن کے بعد ہو کر آیا ہے اور اس کے اندر بہت سارے کمپاؤنڈز جو ہے موجود ہیں امپورٹنٹ بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہمارے لئے ضروری نہیں ہیں ویسٹ کے اندر بھی آتے ہیں تو فلیٹریٹ کی جو کمپوزیشن ہے اور یورین کی جو کمپوزیشن ہے مطلب یورین اینڈ پروڈکٹ ہے یہ ہمارے پاس کدنی سے باہر جاتا ہے جبکہ فلیٹریٹ جو ہے یہ صرف بومنس کیپسول پر بنتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے اس کے بعد تیوبیولز کے اندر گزرتے ہوئے یورین کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو فلیٹریٹ اور یورین کی جو کمپوزیشن ہے وہ دونوں کی ڈیفرنٹ ہے اب یہ فلیٹریٹ جو ہے یہ بومنس کیپسول کی جگہ پر بن رہا ہے اور یہی فلیٹریٹ آگے چل کے تیوبیولز میں جیسے ہی گزرتا جاتا ہے لاسٹ میں یہ یورین میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلٹریٹ جو ہے یہ لاسٹ تک یورین میں کنورٹ ہو رہا ہے اور ان دونوں کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹیوبیولز کے اندر کچھ نہ کچھ تو کام ہوا ہے تو انکلوڈنگ پی سیٹی لپا فینلے انڈی سیٹی تو یہ پروکزیمل کنوالٹیٹ ٹیوبیول اور ڈسٹل کنوالٹیٹ ٹیوبیول اور لپا فینلے ان تینوں جگہوں پہ یہ تینوں کیا ہیں ٹیوبیولز ہیں ان ٹیوبیولز میں کچھ تو کام ہوا ہے جس کی وجہ سے فیلٹریٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج ہوکے یورین کی کمپوزیشن جو ہے بن گئی ہے فیلٹریٹ چینج ہوکے یورین کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے اب فیلٹریٹ اور یورین کے اندر کیا کیا چیزیں الگ الگ ہیں وہ دیکھ لیں glucose if present in filtrate but absent in urine glucose جو ہے یہ filtrate کے اندر present ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر size کے مطابق filtration ہوتی ہے تو glucose جو ہے filtrate کے اندر موجود ہوتا ہے جبکہ urine کے اندر کچھ بھی glucose نہیں ہوتا urine کے اندر جو ہے glucose zero ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے پاس filtrate اور urine کے اندر ایک یہ difference آجاتا ہے the amount of urea and uric acid present more in urine than filtrate urea اور uric acid جو ہے اس کی جو composition ہے اس کا جو amount ہے وہ filtrate کے اندر کم ہوتا ہے لیکن urine کے اندر پھر زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے ایک tubule پر گزرتے ہوئے یہ چیزیں کچھ بڑھ رہی ہیں کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں the changes are outcome of the selective reabsorption and tubular secretion تو یہاں پر دو کام ہوتے ہیں selective reabsorption اور tubular secretion جس کی وجہ سے یہ changes آ رہی ہیں جس میں filtrate اور urine کی composition دونوں کی change ہو رہی ہے urine کے اندر زیادہ جو ہے waste products آ رہے ہیں اور filtrate کے اندر زیادہ filtrate سے جو ہے وہ زیادہ کام کی چیزیں remove بھی ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اندر add بھی ہو رہی ہیں تو یہ پورا process جو ہے یہ دو steps میں آتا ہے selective reabsorption and tubular secretion تو آئیے انہیں discuss کرتے ہیں selective reabsorption is the process where certain molecules after being filtered out of the process whereby capillaries along with the nitrogenous waste product urea and water through the nephron and trans back into the blood circulation تو selective reabsorption ایک ایسا process ہے جس میں کچھ molecules جو کہ filter ہو چکے ہیں glomerulus کی جگہ پر وہاں سے filter ہو کر آئے ہیں اب وہاں پہ وہ جو ہے کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو کہ ہمارے کام کی ہیں جیسے کہ water ہے جیسے کہ کچھ ions ہیں salt ہے یہ ساری چیزیں واپسی جائیں گی blood کی capillaries کے اندر تو اس کو ہم reabsorption کہتے ہیں یہ ہم واپسی reabsorb کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو کچھ products کو water کو اور glomerulus سے جو چیزیں وہاں سے filter ہو کر آئی ہیں اب یہ ان tubules کے اندر کیا ہوگا یہ چیزیں کچھ واپسی جائیں گی جیسے ہمارے پاس glucose ہیں amino acids ہیں water ہے یہ کچھ چیزیں جو ہے یہ باہر جائیں گی اور یہاں پر blood کی circulation کے اندر چلی جائیں گی مطلب ہماری capillaries کے اندر چلی جائیں گی تو یہ reabsorb ہو جاتی ہیں filter سے اور ہمارے پاس blood کے اندر چلی جاتی ہیں blood کی capillaries کے اندر چلی جاتی ہیں most of the most of the selective reabsorption take place of molecules take place proximal convoluted tubules تو زیادہ تر سب سے زیادہ جو reabsorption ہوتی ہے selective reabsorption اب دیکھیں selective کیوں کہہ رہے ہیں reabsorption تو ہے یہ لیکن selective کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب selective کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم چیزوں کی selection کر کے انہی چیزوں کی reabsorption کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یوریا بھی ہم reabsorption کر جائیں ایسا نہیں ہے کہ یوریک ایسڈ کو reabsorption کر جائیں ایسا نہیں ہے یہاں پر reabsorption جو ہوگی وہ selective ہوگی مطلب صرف amino acids glucose water اور جو important ions وغیرہ ہیں ان کی ہی reabsorption ہوگی سارے material کی reabsorption نہیں کرتے اسی لئے اس کو ہم selective reabsorption کہتے ہیں اب water جو ہے یہاں پر زیادہ تر جو reabsorption ہوگی یہ selective reabsorption یہ زیادہ تر PCT پر ہوگی proximal convulsion tubule پر ہوگی جہاں پر پانی جو ہے filtrate میں سے 67% جو ہے پانی واپسی چلا جائے گا 67% تک water جو ہے واپسی reabsorption ہو جائے گا sodium potassium ان کی variable quantities جو ہے یہ کچھ جتنی requirement ہوگی اتنی ہی یہاں پر reabsorption ہوگی اور chlorine جو ہے یہ about 50% تک reabsorption ہو جائے گا chlorine ions اور جو calcium magnesium and hypo chlorite ions ہیں یہ بھی ions جو ہے یہ واپسی چلے جائیں گے اور وہاں سے reabsorption ہو جائیں گے ساتھ میں ہمارے پاس نیوٹرین جیسے جیسے گلوکوز ہے یہ 100% reabsorption ہوگا amino acids vitamins یہ بھی 100% reabsorption ہوں گے and other substance are reabsorption in PCT اور یہ باقی کے جو بھی substance important ہیں ان کو واپسی PCT کی جگہ پر کیا کیا جاتا ہے ری ایبز کیا جاتا ہے given back to the blood circulation اور واپسی یہ blood کی circulation کے اندر چلا جاتے ہیں جب بھی ہمارے پاس جب filtration ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی تھی بلڈ سے آئی تھی اب یہ بلڈ سے چیزیں جو آئی تھی اس میں بہت ساری کام کی چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لئے important ہوتی ہیں اسی لئے ہم اس کو ری ایب ساری نہ کریں تو ہماری باڈی کو بہت نقصان ہوگا water is reabsorbed passively water جو ہے ہمارے پاس پلازما کے اندر چلا جا تھا اب water جو ہے پاس پاس جائے گا پاس مطلب ہمارے پاس اس میں کوئی انرجی نہیں لگے گی یہاں پر water جو ڈی فی جن کے تھرو آس موس کے تھرو چلا جائے گا کیونکہ باقی کے آئنس جو ہیں وہ بھی یہاں پر جا رہے ہیں تو ہمارے بلڈ کے اندر کنس سن ریشن کیا ہو جائے گی اور وارٹر ہمیشہ وہیں موو کرتا ہے جہاں زیادہ ہو جہاں کا انوارمنٹ ہائپر ٹونک ہو تو یہاں سے اندر سے وارٹر باہر کی طرف اور اس بلڈ ویزل کی اندر چلا جائے گا اس طرح سے وارٹر پیسیو جاتا ہے باقی جو ہے گلوکوز اینڈ سوڈیم آر ایکٹیو ایکٹیو لی ایبزورب تو ہمارے لیکن اگر ہمیں اور زیادہ بلڈ کے اندر گلوکوز کیونکہ سارا اماؤنٹ گلوکوز کامے واپسی چاہیے تو کیا ہوگا بلڈ کو ایکٹیو لی یہ ساری چیزیں ایبزورب کرنی ہوگی سوڈیم ڈریکس اگر نیگیٹیو چارج آئنز دیو اپوزٹ چارج انٹریکشن سوڈیم کو بھی بلڈ کیا کر رہا ہے اپنی طرف کھیچ رہا ہے تو یہ دوسرے اپوزٹ چارج جو بھی آئنز انہیں بھی کھیچے گا جس کی وجہ سے وہ بلڈ کی سرکولیشن کے اندر آ جائیں گے اور اس طرح سے کیا ہوگا بلڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اپنا ری ایبزورپ کر رہا ہوگا ہارمون س ایلڈو اسٹیرون فیسیلیٹیٹ دے سوڈیم اینڈ ایڈ 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 فیسیلیٹ دے واتر ری ایبزورپشن یہاں پر دو ہارمون کام آتے ہیں ایک ایلڈ اسٹیرون ہارمون دوسرا ہے ایڈ ایڈ واتر کی ری ایبزورپشن کو ایک ہارمون جو کنٹرول کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ایڈ باقی سوڈیم اور باقی دوسرے جو اینڈ ان کی جو ری ایبزورپشن ان کو کون فیسیلیٹ کر رہا ہے ایلڈ اسٹیرون ایلڈ اسٹیرون ایک ہارمون ہے جو ہلپ کرتا ہے ری ایبزورپشن آئنز میں آئنز کی ری ایلڈ 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 ہارمون تیوبیلر سیکریشن یہ ہمارا تھرڈ پروسیس ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کچھ ایسی چیزیں جو کہ اب دیکھیں یہاں پر ری ایبزورپشن میں اور تیوبیلر سیکریشن میں کیا ڈیفرنس ہے اب یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہمارے پاس دو ویزل ہیں ایک ہمارے پاس بلڈ ویزل ہے اور ایک ہمارے پاس جو تیوبیلر ہے ہمارے اس نیفرون کی ٹیوب ہے اب جہاں سے ہمارے پاس ری ایبزورپشن کی بات ہے جو بھی چیزیں فلٹریٹ کے اندر موجود ہیں وہ واپسی جاری تھی ہمارے بلڈ کے اندر اور اس پروسس کو ہم کیا کہہ ری ایبزورپشن کہہ رہے اب تیوبیلر سیکریشن میں کیا ہے اس کا اپوزٹ ہے بلڈ کے اندر کچھ ایسی اب ہی تھوڑا سا اماؤنٹ ہے تو یہ بلڈ کو اور بھی زیادہ یورین کے اندر ڈال دے تو یہ کیا کرے گا ایکٹیو بلڈ جو ہے اس تیوبیول کے اندر نیفرون کی تیوبیول کے اندر چیزیں ڈال دے گا اس طرح سے یہ جو ٹرانسفر ہے اس میں کچھ یوریا ٹرانسفر ہو رہا یوریک ایسی ٹرانسفر ہو رہا ہے اور کچھ آئین بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں جس کی کنسنٹریشن بلڈ کے اندر زیادہ ہے تو اس طرح سے یہ جو ٹرانسفر ہو رہی ہے کچھ ڈرگ بھی اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور یہ جو ٹرانسفر ہے اسے ہم ٹیوب لر سیکریشن کہتے ہیں یہ ٹیوب کے اندر ہوتی ہے ہمارے پاس اور یہ بلڈ سے چیزیں آتی ہیں ٹیوب کے اندر جاتی ہیں فیلٹریٹ کے اندر جاتی ہیں کیونکہ اسی لیے فیلٹریٹ کے اندر یوریا کی کنسنٹریشن پھر بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ بلڈ سے اور یوریا یہاں پر آکر ایڈ ہو جاتا ہے تو اسی لیے بلڈ جو ہے دی سی ٹی ٹی کے مقام پر یہ بھی جو پی سی ٹی ٹی پر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر کچھ سبسٹنس ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ میں اور بھی زیادہ ہیں اور ویسٹ پر دکت ہیں تو بلڈ پلازما سے آکے اس فیلٹریٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اس میں وہ ویسٹ آجاتا ہے جو کہ فیلٹریٹ نہیں ہوا بلکہ بچ گیا اور آگے بلڈ کے اندر چل رہا تھا یہ سبسٹنس آر ایبزورب ایکٹیو یہ جو ایکٹیو کیسے آئیں کیونکہ اس کے اندر یہاں پر کیا ہے یوریا کی پہلے سے ہی کنس زیادہ ہے تو اگر اور یوریا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو یوریا جو ہے وہاں سے ایکٹیو لی آئے گا اینر جی کر کے پھر آئے گا تو اینر جی یہاں پر ایکٹیو ہو گی اور یہ پروسس ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوگا کرٹینین اینر ہائیڈروجین آئین پوٹیشم آئین سم ہارمون ڈرگ اینر تو یہ ساری چیز ہیں جیسے ہائیڈروجین آئین پوٹیشم آئین کیونکہ بلڈ کے اندر اگر پوٹیشم آئین زیادہ ہیں تو وہ بھی یہاں سے آئیں گے کچھ ہارمون اور کچھ ڈرگ بھی بلڈ سے اس یورین کے اندر آ جائیں گے زیادہ تر یہ پوٹیشم پر ہوتی ہے پوٹیشم آئین سی سی پوٹیشم آئین کچھ جو آئین آئین کچھ جو ہے زیادہ تر یہ پوٹیشم پر ہوتا ہے لیکن کچھ جو ہے پوٹیشم کی ٹرانسفر یہ ڈی سی ٹی پر بھی ہوتی ہے دی کنوولیٹی ٹی بیول اور کلیکٹنگ ڈکٹ ان دونوں پر بھی پوٹیشم کی ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کی واجہ سے کیا ہوتا ہے سوڈیم اور پوٹیشم کی ٹرانسفر بہت امپورٹن مکینزم ہے اس کو سمجھ دیں آئیے پڑھتے ہیں کانٹر کرنٹ مکینزم اس بائیلوجیکل پروسیس انٹین ٹو الو میکزیمم چینج آف مولیکیول بیٹو ٹو فلیوٹ ڈیفرن کنسنٹریشن ہیونگ اپوزیٹ ڈائریکشن تو بائیلوجیکل سسٹرم کے اندر جب بھی کانٹر کرنٹ مکینزم کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں موو کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے بیچ میں چیزوں کی ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا کچھ ایسا ہی پروسیس ہوگا جس کے اندر کچھ دو فلیوڈز ہوں گے دو مٹیریل ہوں گے جو کہ اپوزیٹ ڈائریکشن میں موو کریں گے اور اس ان کے بیچ میں جو ہے ایک ٹرانسفر ہوگی مٹیریل اور اسے ہم کہتے ہیں کانٹر کرنٹ مکینزم ان کی کنسنٹریشن کی وجہ سے ان کی کنسنٹریشن دونوں کی ڈیفرنس ہوگی اسی لیے یہاں چیزیں چیزیں جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ آتی رہتی ہیں تو اس پروسس کو کانٹر کرنٹ مکینزم کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں آگے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں لوپ آف ہینڈ لے اینڈ میڈولا کا انوائرومن اگر ہم نیفرون کو کھول کے رکھتے ہیں تو نیفرون آپ کو اس طرح دیکھتا ہے یہاں سے آپ کے پاس سٹارٹ ہو رہا ہے یہ نیفرون اور جا رہا ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا یہ پارٹ تھا یہ پی سی ٹی ہے پروکزیمال کنوالیٹی ٹیوبیول اس کے بعد یہ ہے لپ آف مٹیریل کی بلڈ ویزل بھی تھی اس کے بیچ میں مٹیریل کی ایک ہمارے پاس تھا ری ایبز آپشن جس کے اندر نی سی ایل یہاں سے بلڈ کے اندر جا رہے تھے اسے ہم ری ایبز آپشن کہتے ہیں اور دوسری ہمارے پاس تھی ٹیوبیلر سیکریشن جس کے اندر بلڈ سے یوریا وغیرہ اور خراب چیزیں اس فیلٹریٹ کے اندر آرہی تھی اس ٹیوب کے اندر آرہی تھی اسے ہم ٹیوبیلر سیکریشن کہتے ہیں اب ٹیوبیلر سیکریشن اور ٹیوبیلر ری ایبز آپشن یہاں پر بھی ہو رہی ہیں یہاں پر بھی ہو رہی ہیں اب ایک بیچ کا پارٹ ہے جہاں پر یہ ہمارے پاس کچھ اور ہی پروسیس ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے loop آف ہین لے یہ پر دیکھیں اوپر اوپر جو پارٹ ہے یہ کڈنی کا کارٹیکس تھا نیچے والا پارٹ کڈنی کا یہ کیا ہے میڈولا ہے تو ایک میڈولا کا انوائرومنٹ ہے میڈولا کی انٹرسٹیشم ہے اور یہ ہمارے پاس جو جا رہا ہے یہ loop آف ہین لے ہے اب یہ پر کچھ ایکس چینج ہوگی یہ ہے descending limb اور یہ ascending limb loop آف ہین یہ پر ہمارے پاس loop آف ہین یہ ہمارے پاس کچھ چیزوں کی کیونکہ یہ ہمارے پاس descending limb جو نیچے آرہی ascending limb اوپر جا رہی دو fluid opposite direction میں different concentration کے ساتھ جا رہے ہیں opposite direction میں یہ پر ہمارے پاس apply ہوگا counter current mechanism یہ کیسے ہوتا ہے دیکھتے تو یہ ہوتا ہے kidney کے region کے اندر ہوتا ہے ascending limb of loop of handle is permeable to sodium potassium and chlorine ions while impermeable to water جو ascending limb ہے ascending کا مطلب ہے یہاں سے جو اوپر جا رہی ہے واپسی جا رہی ہے یہ جو ہے یہ لمب کیا ہے یہ ہمارے پاس permeable ہے سالس کے لئے پرمیابل ہے مطلب اس کے اندر سے sodium پرمیابل باہر آئنس اور potassium آئنس جو ہے اس کے اندر سے باہر بھی آ سکتے ہیں یا اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں اس tube کے اندر اور یہ impermeable to water ہے تو اس کا مطلب ہے water نہ ہی اس tube کے اندر آسکتا ہے تو یہ ascending limb کی بات کر رہی اس کے بعد descending limb descending limb جو اوپر سے نیچے آرہی ہے اور یہ ascending limb اوپر جاری تو ascending limb اور descending limb کے اندر کیا ہے یہ پرمیابل to water ہے اس کے اندر مطلب اس کا جو water ہے وہ باہر سکتا ہے یا پھر اس کے اندر water جا سکتا ہے تو یہ water کی transfer اس کے اندر سے ہو ہوسکتی ہے یہ پر ions کی transfer ہو سکتی ہے لیکن water کی transfer نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں سمجھ گئے ascending limb cells have specialized ionic co transfer protein ascending limb جو نیچے آرہی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ پر membranes کے اندر کچھ special cells ہوتے کرنے والے protein ہوتے تو یہ transfer کرنے والے مطلب اس tube سے باہر transfer کریں ان ions کو اور اس وجہ سے کیا ہوگا یہ پرمی باہر transfer ہو سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا ایچ ون سوڈیم اینڈو ون پوٹیشیم ان ٹو کلورین ہینڈ اینڈ آلو آئنس ٹو موو آئنس باہر جانا شروع ہو جائیں کس کی وجہ سے اس protein کی وجہ سے جو کہ آئونک کو ٹرانسپورٹر protein یہاں پر موجود ہے یہ کیا کرے گی ایک سوڈیم کا مولیکیول ایک پوٹیشیم کا اور دو کلورین کی سارے ساتھ میں ایک ہی بار میں یہاں سے باہر بھیج دے گی اور اس کے اندر سے ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ایکٹیولی باہر جارے ہوں گے انرجی اس میں یوز ہو رہی ہوگی اور اس طرح سے یہ چیزیں یہاں سے باہر جاری ہیں اب یہ کیوں جاری ہیں یہ اس لیے جاری ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے زیادہ آئینز کی ری ایبزوپشن ہونی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا یہ جو آئینز ہیں یہ ایکٹیولی ری ایبزوب ہوں گے مطلب ایکٹیولی باہر آ جائیں گے اور یہاں پر میڈولا کے اندر یہ آ کر وہاں پر اککومیلیٹ ہوں گے مطلب وہاں پر جمع ہوتے جائیں گے تو یہ اس لیمب سے باہر آ رہے ہیں اور آئنس جو ہے میڈولا کے اندر جمع ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے میڈولا کی جو کنسنٹریشن ہے میڈولا کی جو اندر کی انٹرسٹیشم کی کنسنٹریشن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کی وجہ سے میڈولا کی انوائرومنٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ہائپر ٹونک ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہائپر ٹونک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں پر سوڈیم پوٹیشن وغیرہ اس لیمپ سے کیا آ رہے ہیں یہ اوپر جو لیمپ جا رہی ہے تو اس کے اندر سے باہر آ رہے ہیں اور وہاں پر آ کر کنسنٹریشن کو بڑھا رہے ہیں تو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آئینز کی جو ٹرانسفر کر رہا ہے وہ کون کر رہا تھا ہمارے پاس آئینز کی مومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے مطلب آئینز کو ٹرانسفر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو آئینز کی ٹرانسفر کرواتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں سے جو دسینڈنگ لیمپ ہے یہ وارٹر کے لیے پرمیابل ہے تو مطلب اس میں سے وارٹر باہر آئے گا اور وارٹر کیوں باہر آئے گا کیونکہ یہاں پر کنسنٹریشن اب زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں سے آئینز آ رہے ہیں تو آئینز آ رہے ہیں اس لیے یہاں پر کنسنٹریشن کیا ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے تو وارٹر اس کنسنٹریشن کی وجہ سے وارٹر خود باہر آ جاتا ہے لیکن اس وارٹر کی مومنٹ کو بھی جو اے ڈی ایچ ہے اینٹی یائے ڈائی یوریٹک ہارمون یہ بھی اس کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے وارٹر کو یہاں سے باہر جانے میں ہیلپ کرتا ہے سیکریٹیٹ بائی پوسٹیر لوب آف دے پچھوٹری گلینڈ تو اے ڈی ایچ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پچھوٹری گلینڈ سے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے والے لوب سے پیچھے والی جگہ سے آ رہا ہے تو پھر سے اسی پکچر میں دیکھ لیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کے اندر سے اینسیل سالٹ وغیرہ جا رہے ہیں یہ کونسی یہ اسینڈنگ لیمب ہے اس کے اندر سے سالٹ وغیرہ باہر جا رہے ہیں اور یہاں سے بھی جا رہے ہوں گے تو اندر کیا ہوگا کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی اس پورے میڈولا کی کنسنٹریشن کیا ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اب اس کی وجہ سے اس لیمب میں سے وارٹر باہر آئے گا تو یہاں پر جو ہے یہاں سے پانی کی مومنٹ ہوگی یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ایچ ٹو او باہر آئے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا باہر کی کنسنٹریشن پھر سے نارمل ہوتی جائے گی آئیس تک کم ہوتی جائے گی تو اس طرح سے وارٹر بھی یہاں پر نکل رہا ہے آئینز بھی نکل رہے ہیں وارٹر کی ری ایبزورپشن بھی ہو رہی ہے آئینز کی ری ایبزورپشن بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر یہاں سے آئینز سے نیچے جائے گا جیسے ہی یہ فیلٹریٹ جو ہے یہاں سے نیچے جائے گا تو کیا ہوگا وارٹر اس میں نکلتا جائے گا کنسنٹریشن زیادہ ہوتی جائے گی لوب آف ہینلے پر پہنچے گا تو اس کی کنسنٹریشن وہی ہو جائے گی جو کہ اس پورے میڈولا کی ہے یہاں سے اوپر جائے گا تو پھر سے آئینز واپسی جائیں گے آئینز باہر نکلیں گے آئینز باہر نکلیں گے تو پھر سے اس کی کنسنٹریشن کم ہو جائے گی اور یہاں پر جائے گا تو اس کی concentration پھر سے وہی ہوگی جو کہ cortex کی ہوتی ہے تو ان کی concentration اس طرح سے change ہوتی رہتی ہے another compound ایک اور compound ہے جو کہ increase the osmotic gradient of inner medulla medulla کے اندر پہلے سے ہی concentration زیادہ آئے اور water باہر جا رہا ہے ویزل میں سے لیکن ایک اور بھی compound ہے جو کہ اس چیز کو اور بڑھا دیتا ہے جو کہ یوریا یوریا کیا کرتا ہے collecting duct سے اور جو ہمارے پاس دوسرا پارٹ کونسا ہے تو یہ جو ہے یوریا کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس collecting duct سے باہر آتا ہے collecting duct سے یہ باہر آئے گا اور پھر سے یہ بھی medulla کی concentration کو بڑھا دے گا جس کی وجہ سے اور زیادہ water جو ہے ویزل سے باہر آئے گا اور اور زیادہ water جو ہے ری ایبزرپ ہو سکتا ہے تو water کی ری ایبزرپشن کے لیے ایک یوریا بھی help کرتا ہے this process is called counter current multiplier یہ جو process ہے اسے counter current multiplier کہتے ہیں یہ پورا جو ہمارے پاس counter current ہو رہا ہے اس process کا نام ہے counter current multiplier اور ہمارے پاس دوسرا جو counter current ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں counter current exchange جو کہ ایک اور جگہ پر ہوتا ہے تو counter current کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آ رہی ہیں ایک ہے counter current multiplier جو کہ ہم نے ابھی پڑا اور یہ جو ہے ions کی مومنٹ اور water کی مومنٹ سے ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے کاؤنٹر کرنٹ یہ دونوں کاؤنٹر کرنٹ مکینزم ہیں لیکن دوسرا جو ہے وہ کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج ہے اور وہ ہم آگے پڑتے ہیں now there is another کاؤنٹر کرنٹ مکینزم performed between نیفرون, loop of ہینلے and peritubular capillaries are ویزار ریکٹا تو اب دیکھیں بلڈ ویزل بھی یہاں پر موجود تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ سے بلڈ ویزلز آ رہی ہیں تو اوپر سے جو بلڈ ویزلز آ رہی ہیں وہ اس پورے loop of ہینلے اس کو cover کر رہی ہیں اب ان پوری بلڈ ویزلز کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ان پوری بلڈ ویزلز کو ہم کہہ رہے ہیں ویزار ریکٹا تو یہ ویزار ریکٹا جو ہیں یہاں پر ایک important role تو یہاں پر اس کا important role ہے اور اس process کو ہم کیا کہتے ہیں counter current exchange کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا counter current ہے یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اندر loop of ہینلے موجود ہوتا ہے ساتھ میں یہاں سے جو بلڈ ویزلز جا رہی ہیں یہاں سے بھی جا رہی ہوں گی تو ہم صرف نیچے consider کرتے ہیں یہاں سے یہ بلڈ ویزلز جا رہی ہیں اور بلڈ ویزل اور یہاں پر loop of ہینلے کی جگہ پر یہاں پر اس medula کے ساتھ loop of ہینلے کے ساتھ نہیں ہوگی جو اندر medula موجود ہے اس medula کے ساتھ ویزار ریکٹا کی کچھ exchange ہوگی کیسے ہوگی the loop of ہینلے surrounded by peritubular capillaries contain blood vessel the loop of ہینلے کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر سے peritubular capillaries بہت ساری جاری ہوتی ہیں جیسے ہم ویزار ریکٹا کہتے ہیں ان کے اندر بلڈ موجود ہے these capillaries are permeable to water and ions یہاں پر capillaries کیا ہیں دونوں ions اور water دونوں کے لیے permeable ہیں اور ان کی concentration بھی انٹرسٹیشم کے اندر بہت ہی زیادہ ہے ions کی concentration انٹرسٹیشم کے اندر زیادہ ہے جبکہ capillaries کے اندر ions کی concentration کم ہے اور اب ions کیا ہوں گے باہر سے اندر کی طرف مطلب بلڈ کی طرف ڈیفیوز ہوتے جائیں گے تو water is diffusing out and solutes diffuse inside the capillaries that travel تو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا زوم کر لیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہے ویزل یہ کونسی ویزل ہے یہ ہمارے پاس ہے loop of ہینلے جو کہ ٹیوبیول ہے یہ ہمارے پاس ٹیوبیول ہے یہ کیا ہے یہ بلڈ ویزل ہے اب یہاں پر بات ہو رہی ہے بلڈ ویزل کی اور ساتھ میں انٹرسٹیشم کی یہ ہمارے پاس میڈولا کی انٹرسٹیشم ہے اب انٹرسٹیشم اور یہاں پر بلڈ ویزل کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہوگا باہر کنسنٹریشن بہت ہی زیادہ ہے ہم نے پڑا تھا کیونکہ یہاں سے آئینز باہر آ رہے ہیں آئینز باہر آ رہے ہیں تو باہر کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اب زیادہ کنسنٹریشن ہے تو کیپلری تو پرمیابل ہے اب اس کا وارٹر جو ہے یہ باہر جانا شروع ہو جائے گا تو جیسے یہاں سے اوپر سے نیچے آئے گی یہ کیپلری تو اس کا وارٹر باہر جانا شروع ہو جائے گا باہر کے سالٹس جو ہے وہ پھر سے اندر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے اس کی ایکسچینج ہوگی وارٹر یہاں سے باہر جائے گا اور سالٹس جو ہے اندر آئیں گے تو جہاں سے ہمارے پاس اسینڈنگ لیمب ہے کیا ہوگا ہمارے پاس دسینڈنگ ویزل ہوگی یہاں سے دیکھیں یہ blood vessel آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے آرہی ہے یہ کہاں سے آرہی ہے جہاں سے وہ ہمارے پاس اوپر جاری ہے کیا اوپر جاری ہے وہ جو ایسےل، اس کی откلمogen ہے لیکن یہاں سے blood vessel نیچے آرہی ہوگی اب یہاں سے پھر لوگ ہے یہ ایسے ایک ڈن ہو کر اوپر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ別زہل یاں سے اوپر جاری ہوگی اب کیا ہوگا یہاں سے ڈینس وغیرہ اندر چلے جائیں گے اور وارٹر وہ باہر چلا جائے گا تو وارٹر یہاں سے اس بلڈ ویزل میں سے ہماری کیپلری میں سے باہر جاتا جائے گا لیکن یہاں تک آئے گا تو کنسنٹریشن دونوں کی سہم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا جب ڈیسینڈنگ لیمپ کے پاس یہ اوپر جائے گا یہاں سے یہ ڈیسینڈنگ لیمپ ہے تو یہاں سے جب یہ اوپر جائے گا تو کیا ہوگا اب یہ اگر ایسے ہی چلا گیا بلد ویزل کے اندر آئنس وغیرہ اس کے اندر جا رہے ہیں لیکن اور وارٹر باہر جا رہا ہے تو کنسٹریشن میڈولا کی کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی تو اگر یہ ایسے ہی چلا گیا تو کنسٹریشن میڈولا کی کم ہو جائے گی میڈولا کی کنسٹریشن کیا ہو جائے گی دیسٹری ہو جائے گی دیر فور کو ایک کانٹر ایکت دس ایفیکت اس پیری تبولر کیپلری الانگ دیسنگ لیم ریلیزز ایکسٹر سولیوٹس دیفیوز بیک انٹو دی میڈولا ہنس مینٹیننگ دی کنسٹریشن گریڈ ایریا اپ دی میڈولا میکنگ بلڈ مور ڈائیلیوٹ اب یہاں سے کیا ہوگا جب واپسی جائے گا بلڈ تو یہ واپسی سارے آئنس پھر سے باہر چل جائیں گے اور کچھ وارٹر جو ہے وہ اندر چلا جائے گا تو اس طرح سے کیا ہوگا میڈولا کے اندر پھر سے آئنس وہی واپسی آ جائیں گے زیادہ تر آئنس پھر سے واپسی آ جائیں گے ایکسٹر جو سولیوٹس ہیں بلڈ کے اندر وہ واپسی آئیں گے اس سے کیا ہو رہا ہے پہلے تو اندر جا رہے ہیں بلڈ کے اندر جا رہے ہیں آئنس اور پھر باہر آ رہے ہیں تو اسے فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے بلڈ کی پی ایچ کا فائدہ ہو رہا ہے بلڈ کی پی ایچ مینٹین ہو رہی ہے اور یہی ہمارے پاس یہاں پر امپورٹن چیز ہے تو میڈولا کے اندر پھر سے جو آئنس ہیں وہ پھر سے باہر نکل جاتے ہیں یہاں سے اور بلڈ جو ہے پھر سے ڈائیلیوٹ ہو کر آگے چلا جاتا ہے پہلے یہاں سے آ رہا تھا تو کیا تھا ڈائیلیوٹ تھا آگے چل کے اس کے اندر آئنس چلے گئے تو یہ کنسنٹریٹڈ ہو گیا اور آگے چل کے یہاں سے پھر سے آئنس باہر چلے گئے تو یہ پھر سے ڈائیلیوٹ ہو گیا تو اب بلڈ ڈائیلیوٹ شکل میں آگے چلا جائے گا یہ جو ایکسچینج ہوئی ہے مٹیریل کی جو ویزا ریکٹا اور ہمارے پاس اس میڈولا کی انٹرسٹیشم کے ساتھ یہ جو ایکسچینج ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج so the water is secreted then reabsorbed into the system اور سولیوٹس are reabsorbed and then secreted into the میڈولا تو اس کے اندر کیا ہوا پہلے تو water جو ہے وہ سیکریٹ ہوا مطلب میڈولا سے water blood کے اندر چلا گیا اور پھر سے واپسی جو ہے میڈولا کے اندر آ گیا اور آئینس بھی پہلے کیا ہوا آئینس بلڈ کے اندر چلے گئے اور پھر سے آئینس واپسی سولیوٹس پھر سے واپسی آ گئی میڈولا کے اندر تو اس سے چینج کچھ نہیں ہوا بلکہ بلڈ کی پی ایچ مینٹین ہو گئی نارملی دے بلڈ فلو is slower than پیری ٹو بلڈر کیاپلری تو نارملی میں کیا ہوتا ہے پیری ٹو بلڈر کیاپلری اس کے اندر بلڈ فلو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سلو ہوتا ہے ویزا ریکٹا اللہ آل ٹائم پیسیو ڈیفیوزن تو ویزا ریکٹا کے اندر بھی کیا ہوگا بہت ہی سلو جو ہے بلڈ ٹرانسفر ہوگا اور اس سلو بلڈ اگر مومنٹ بلو بلڈ کی سلو ہوگی تو کیا ہوگا پیسیو ٹرانسپورٹ ایزیلی ہو پائے گی ڈیفیوزن جو ہے وہ ایزیلی ہو پائے گی تو اس طرح سے ایکسچینج بھی اچھے سے ہو پائے گی کیونکہ اس کا جو سپیڈ ہوگی وہ بلڈ کی فلو کی سپیڈ وہ کم ہوگی تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس پورا ٹاپک تو تھوڑا سائز پکچر میں آپ دیکھ کر میں آپ کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پر کیا ہوا ہمارے پاس یہ گلومیرولس ہے اس کے اندر الٹرا فلٹریشن ہوئی جس کے اندر کیا ہوا بلڈ کے اندر جو چیزیں تھی وہ بہت ساری چیزیں بلڈ کا پلازما باہر آ گیا پھر آگے چلتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوا پھر چیزیں واپسی ری ایبزاب ہونا شروع ہو گئی بہت ساری چیزیں جو کام کی ہیں وہ بلڈ کے اندر چلی گئی جیسے کہ وارٹر اور سالٹس اور بہت ساری چیزیں جو کام کی نہیں ہیں وہ بلڈ سے اندر آ گئی پھر سے تو یوریا اور اس کے اندر کچھ ڈرگز وغیرہ وہ سارے اس ویزل کے اندر آ گئے اس کے بعد یہ ویزل آگے چلی جاتی ہے یہاں سے لوپ آف ہینلے کے پاس پھر سے کیا ہو گیا پہلے وارٹر باہر چلا گیا کیونکہ کنسنٹریشن باہر کی زیادہ تھی اور آگے چل کے پھر سے آئینس باہر چلے گئے کیونکہ اس کے اندر سے وارٹر تو باہر نہیں جا سکتا اور یہاں سے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے تھرہ آئینس باہر چلے گئے آگے گئے تو تب ہی یہاں پر پھر سے وہی سیم کام ہو رہا تھا جو کہ ہمارا پروکزیمل کنوولیٹیٹ ٹیوبیول میں ہو رہا تھا اور آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پورا اس پروسس کا اینڈ ہوتا ہے لیکن آگے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اور بلڈ ویزل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلڈ ویزل یہاں سے یہ ساری چیزیں لے رہی ہے آگے یہاں سے نیچے جائے گی تو کیا ہوگا اندر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی زیادہ کنسنٹریشن ہوگی تو کیا ہوگا سالس جو ہے وہ باہر سالس باہر سے اندر آئیں گے وارٹر باہر جائے گا اور پھر سے یہاں سے واپسی جائے گی تو کیا ہوگا واپسی جاتے وقت اس کے سالس اور پھر سے واپسی باہر چلے جائیں گے اور وارٹر بھی پھر سے واپسی باہر چلا جائے گا کنسنٹریشن سیم ہو جائے گی پی ایچ بی بلڈ کی مینٹین ہو جائے گی اب یہاں سے جو بھی یہ اس ٹیوب کے اندر جو بھی چیزیں گئی تھی اب یہ آگے چل کے یورین کے اندر کنورٹ ہو گئی ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت ساری گندگی آگئی ہے اب یہ یورین کے اندر کنورٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ کلیکٹنگ ڈکٹ کے ثرو یہ آگے چلے جائیں گی اور یہ کلیکٹنگ ڈکٹ سے بھی کچھ سالٹ اور یوریا باہر جائیں گے وارٹر کچھ باہر جائے گا بہت زیادہ ری ایبزورپشن ہو گی اس کے بعد یہ یورین یہ رینل پیلویس میں جائے گا مطلب کرنی سے باہر چلا جائے گا تو یہ آج کا امارا ٹراپک تھا ہوپفلی آپ کو ٹراپک سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو اس کو دھیان سے آپ دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے مجھے بھی تھوڑا سا سپورٹ کریں تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھے گیا ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے اللہ حافظ موسیقی